سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ میرے محترم بزرم دوستو آپ کو بتا رہا ہوں ایک مسئلہ خطبہ کے بارے میں خطبہ کیا ہے خطبہ کے شرائط اور رکن خطیب اور خطبہ سے متعلق کچھ مسائل خطبہ کی زبان میں ہو یہ ساری چیزیں نکاح کے خطبہ ایدین کے خطبہ نکاح کے فضائل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کیا عمل ہے نکاح کے مسائل کے اہمیت نکاح کے ارکان اور شرائط گنگی اور نابینہ لوگ ان کا نکاح کیسے طرح ہو قاضی اور گواہوں کے مسائل اور مہر کے مسائل دین مہر جو ہوتا ہے اس کے مسائل یہ سب ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے روزانہ تھوڑا تھوڑا مہر کے بعد دین مہر کے بارے میں کچھ تو دیتے ہی نہیں ایک لاکھ باندھو ایک ہزار باندھو کچھ بھی ہو جائے کچھ لوگ دیتے ہیں کم دیتے ہیں کچھ لوگ مرنے کے بعد ماف کرواتے ہیں جیسے شوہر مر گیا تو پوری بستی کے عورتیں آئیں گے کچھ لوگ مرنے کے بعد ماف کرو ماف کرو ایسا رواز ہے یہ دین سے ناوقفیت کی وجہ سے ہے اس کی اہمیت نہیں ہے عورتوں کی جو اہمیت ہے مقام ہے درجہ ہے اسلام کے اندر اس سے ناوقفیت کی وجہ سے ہے بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے اس میں ابھی آپ کو بتا رہے ہیں جمعہ کے بارے میں جو سنت ہے وہ یہ بتائیں گے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوٹا پڑھتے تھے اور نماز طویل کرتے تھے جیسے دونوں خطبہ آپ سمجھ لیا عرب میں جو خطبہ دیتے ہیں آزانی سانے کے بعد پانچ منٹ میں دیئے دو خطبہ تو نماز سات منٹ آٹھ منٹ نو منٹ میں پڑھاتے تھے اب اچھی طرح آپ کو سمجھنا جائے گا یہ ایک سنت ہے خطبہ کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں مسجد میں کوئی بات عمر اور نہیں کی پیش آ جاتی پچھ ایسا کام ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکتے تھے کوئی غلط کام کر رہا تھے خطبہ دیتے ہوئے بھی روک دیتے تھے اور جو غلط کام کر رہا ہے اسے روک گئے صحیح کام کرنے کے حکم دے دیتے تھے لیکن آج یہ عالم ہے کہ خطیب اگر کچھ اور دوسرا بولتے خطبہ دیتے ہوئے اسے امام کو نکال دیں گے امام ہی کو نکال دیں گے اتنا لوگ جاہل ہو گئے ہیں اتنا بیمان ہو گئے ہیں وہ سمجھا سمجھا کہ مر بھی جائے نہیں ہے امام کی خطبہ دیتے ہوئے وقت کی کوئی غلط کام ہو تو امام روک سکتا ہے لے مانیں گے اس کو نکال دیں گے پہلی فرصت میں اس کو بڑیا بستر باندھ کے نکال دیں گے بہار اس لئے علم کو فیلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھاتے ایسا کرو یہ کرو چندہ کرو یہ خطبہ کے درمانی سب کچھ کام نہیں کرتے تھے خاموش بیٹھ کے سب لوگ حضور پاسو سلیم کو دیکھتے رہتے تھے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی نبی چاند ہیں تو صحابہ ستارے ہیں چاند نکلتا تھا ممبر محرام میں بیٹھ کے تو یہ سارے ستارے اس کی زیارت کرتے تھے سارے ستارے زیارت کرتے تھے سارے ستارے چاند سے روشنی لیتے تھے آپ یوں سمجھیں یہ سنت ہے مسجد میں تشریف لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سلام کرتے تھے چونکہ مسجد سے ملا وقت ہم کا کمرہ تو اس میں سے نکلتے اور سلام کرتے ہر ممبر میں بیٹھ جاتے تھے آزان دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے عربی میں دو خطبہ جو دیتے ہیں ہم لوگ جو بارہ بجے پہلی آزان کے بعد بیان کرتے ہیں وہ تقریر ہے بیان ہے واضح و نصیحت ہے وہ خطبہ نہیں ہے سریعت کے اسطلاح میں بتا رہا ہوں آپ کو سریعت اس کو خطبہ نہیں کہتے تو یہ چار سنتیں آپ کو بتایا جمعہ کے دن کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا خطبہ پڑھتے تھے نماز طویل رکھتے تھے خطبہ دینے کے درمیان کوئی غلط کام کرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے تھے اور صحیح کام کرنے کو حکم دیتے تھے آپ کے آگے کوئی پوزیشن والا آدمی کوئی چیز کیلئے چو لکڑی چکڑی لے کے چاہے کچھ چیز برتنوں کر لے کے دردہ چلتا پھرتا نہیں تھا ایسا لائن سہی دردہ سف پہ پھرتا بھی نہیں تھا کوئی خاص سپیشل کوئی لباس نہیں تھی کوئی الگ پہسان ایسا نہیں مسجد میں آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سلام کرتے تھے تو امام صاحب بھی آئے تو سلام کریں میمبر ان پیشنے کے بعد جب مسلیوں کے طرح موہ کرتے ہیں تو اس وقت سلام کرتے ہو گیا سنت ادا ہو جائے گا اتنے ہی بتائیں گے ابھی اور مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں انشاءاللہ تھوڑے تھوڑا اور آپ اپنے دوستوں اور رشتہداروں کو سب کو جوڑیں مسئلہ کا ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک مسئلہ اسے بتایا ہے جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں امام اگر خطبہ کی دوران کسی کو روک دے کہ بھائی آپ خاموش بیٹھ جائیں لرائے شکڑ نہ کریں تو اسے امام کو پہلی فرصت میں مسئل سے باہر امامت سے باہر تنخواہ دیئے بگر گاؤں سے بھگا دیں گے ایسی ایسی باتیں میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں تو اس لئے اپنے دوستوں کو رشتہداروں کو میرے چینل سے جوڑیں سبسکرائب کرا دیں بیل آئیکن کا دبا دیں اور آپ بھی محنت کریں آپ کو بھی سواب ملے گا یہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ خیر الدالی کا فائل ہی کہ نیک کام میں رہنمائی کرنے والا بھی وہ کام کرنے والے کی طرح ہے تو آپ اگر کسی کو نیک کام میں رہنمائی کریں گے وہ اس میں جوڑ جائے مسئلہ معلوم ہو جائے جانکاری ہو جائے تو جو کام نیک عمل کرے گا تو آپ کو بھی اتنا سواب ملے گا کرنے والے کی طرح اس لئے مسلمان قوم میں یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے آمین